کبھی کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور پھر لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں آپ کوشت کرتے ہو پھر بھی زندگی ہر بار نئے نئے طریقوں سے آپ کو پریشان کرتی ہے جیسے کہ زندگی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی یہ مشکل حالات آپ کو زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے آتے ہیں جب آپ زندگی میں ان تکلیفوں سے گزرتے ہو تب ہی آپ کے اندر چینجز آتے ہیں تب ہی آپ مشکل اور ٹف فیصلے لیتے ہو جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تب آپ ریلیکس ہو جاتے ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے جب تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے تب بھی آپ سیریس نہیں ہوتے لیکن جب زندگی تمہیں اڑھا کر زمین پر پٹکتی ہے تب تمہیں احساس ہوتا ہے اور تب تمہارے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو اپنے آپ کو ویکٹم مان کر اور زندگی سے ہار کر پوری زندگی روتے رہو یا پھر ان مشکل حالات سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ سب کی زندگی میں مسائل اور ترہ ترہ کے پرابلمز ہیں ہر کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن وہ چیز جو تمہیں باقی پچانوی پرسنل لوگوں سے مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان پرابلمز کو کس طرح ہنڈل کرتے ہو یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی مرضی اور چوائس ویٹیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح مضبوط بن کر اور ریسپانسبل بن کر ان حالات کا مقابلہ کرتے ہو یا پھر آپ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہو اور شکایت کرتے رہتے ہو اب یا تو آپ پریشر میں ٹوٹ کر بکھر جاؤ یا پھر ان سیچویشنز اور حالات کے ساتھ لڑ لو ان مشکل حالات سے نکلنے کا پلان بڑھاؤ اور اس کو پریکٹیکلی فالو کرو دکھا دو سب کو کہ تمہارے اندر تف سیچویشنز کے ساتھ لڑنے کی حمد اور حوصلہ موجود ہے اور تمہیں ہرانا اتنا آسان نہیں ہے مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ ہر وقت ٹکے رہتے ہیں لیکن تف اور مضبوط لوگ ہمیشہ چٹان کی طرح ٹکے رہتے ہیں تمہاری زندگی تمہارے کنٹرول میں ہے اور تم اس کو جیسا بنانا چاہو تم اس کو ویسا بنا سکتے ہو کوئی اور تمہیں نہیں توڑ سکتا تو جب تک تم خود سے نہیں ہار جاتے کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا تمہیں ضرور راستہ ملے گا اور کوئی تمہیں نہیں روک سکتا